اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی پلان دے رہے ہیں اور جو احساس عمران خان کو کی پی کے اور فاتح کا ہو سکتا ہے اور ہم شکر گزار ہیں پختون عوام کے جنہوں نے سب سے پہلے دھنڈا وفاق میں پی ٹی آئے کا کی پی کے میں گاڑا اور آج اس کی آواز اور آج اس کا پھیلا ہو پورے پاکستان کو اپنی آغوش بھی لے رہا ہے تو پہلا انشاءاللہ ہم اس کو ضم کریں گے اور اس کی انشیٹیف کا ہم نے آغاز کر دیا ہے کیونکہ آج جو حکومت بل لانے کی کوشش کر رہی ہے جو حکومت بل لے کر آئی تھی شرین یہاں بیٹھی ہیں ہم دونوں پارٹی کی نمائنکی کر رہے تھے جب میں نے اس بل کو سرسری نگاہ سے دیکھا تو میں نے کہا جناب عباسی صاحب سرطاج عزیز صاحب ہم ضم کرنا چاہتے ہیں فاتح کی عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا چاہیں گے یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ پیچھا کی پارلیمانی پارٹی نے اس بل کو مسترد کیا اور ہم نے اپنی امینمنٹس پیش ٹھی اور مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ مسررت محسوس ہو رہی ہے کہ جب سپیکر کے ہاں آج سے دو راتے پہلے ہماری پہلی نشست ہوئی تو منوان ہماری ہر امینمنٹ کو پرو دیا گیا اور انشاءاللہ بدھ کے روز جو بل پامیس ایمری میں پیش کیا جائے گا وہ پی ٹی آئی کی سوچ کی اکاسی کرے گا ہمیں احساس ہے ہمیں احساس ہے کہ حکومتی حلیفوں نے ڈیڑھ سال ہمارا اضائع کر دیا مولانا فضل الرحمن نے اور اچک زائی صاحب نے جو کردار ادا کیا اور نون لیگ نے جو لیتو لا سے کام لیا آج فاتح کی جو عوام کی جو مشکلات ہیں اور جن مزری سے گزر رہے ہیں میں یہ کہنے میں حق بجالب ہوں یہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا ہے تو فاتح کی مرجر کے لیے ہم جو ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت جو پرمٹ سسٹم ہے اس کو پانش کرے گی پی ٹی آئی کی حکومت انشاءاللہ ایک میگا ڈیولیپنٹ پلائن نافذ کرے گی اور اس میگا ڈیولیپنٹ پلائن کے لیے ہمارے رسورسز کہاں سے آئیں گے ہم وفاق کی اقائیوں کا حصہ کاٹ کر 3% آف دی ڈیویزبل پول جو ہے ہم کانٹریبیوٹ کریں گے اور یہ کہتے ہوئے بھی مجھے مسررت ہو رہی ہے کہ ابھی تک واحد صبائی حکومت جس نے ان رائٹنگ کمٹمنٹ دی ہے وہ خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے انشاءاللہ ہم چاروں اقائیوں کو قائل کریں گے تاکہ وہ رسورسز جو دستیاب ہیں فاتح کی اپ لفٹ کے لیے ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس دستیاب ہوں اور ان رسورسز سے ہم ایک میگا ڈیولیپنٹ پلائن لے کر آئیں سیار وہ انگریز کا کالا قانون انشاءاللہ اس کو ہم فل فور ختم کریں گے اور پاکستان کے قوانین بتدریج فاتح کی عوام کی مشاورت کے ساتھ وہاں کی قبائل کی مشاورت کے ساتھ ہم پورے فاتح ریجن میں اس کا لاغو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں فاتح کے لوگوں کو انشاءاللہ خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی میں نمائندگی دی جائے گی اور انشاءاللہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے فاتح کے جو اللہ نے خداعزاد رسورسز دیئے ہیں ان میں انویسٹ کر کے we will create jobs for people in فاتح to get employment ہمارا دوسرا ہاں اور آخری چیز ہم نے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ایک قانون سازی کے ذریعے ہم نے جورسٹکشن تو سپریم کورٹ کی فاتح پر اور پشاور ہائی کورٹ کی اس کا نفاظ کا ہم نے جو میمران قومی سمبلی بیٹھے ہیں اور سینٹ کے بیٹھے ہیں اس بات کی تائید کریں گے ہم کر چکے ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے جو لیگل انفرسٹرکچر چاہیے ڈیل سا ہو گیا اس حکومت نے اس لیگل انفرسٹرکچر کیلئے ایک ایٹ نہیں رکھی انشاءاللہ تحریک انصاف کے حکومت اس لیگل انفرسٹرکچر کو نافذ کرے گی تاکہ واقعہ تن وہاں کے لوگوں کو مظلوموں کو انصاف مہیا ہو سکے انشاءاللہ بلوچستان بلوچستان جو پاکستان کا مستقبل ہے بلوچستان جو سی پیک کے اس منصوبے کو پایا تقبیل میں پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا کوادر جو ایک قدیدی حیثیت اختیار کرے گا اس خطے میں بلوچستان میں ہم مرہم رکھیں گے دکھے دلوں کو جوڑیں گے اور وہ لوگ جو آج نالا ہیں جو پھٹکے ہوئے ہیں جو پہاڑوں میں ہیں جو ہندوستان یا رو یا انڈی ایس کے اشاروں پر وہاں شورش کو جنم دے رہے ہیں ان کو ہم واپس لے کر آئیں گے مین سٹریم کریں گے ان کی بات سنیں گے ان کو تھکے لیں گے نہیں انہیں اپنائیں گے اور پاکستان کا حصہ بنائیں گے پاکستان کی سوچ کا حصہ بنائیں گے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ کیے وعدے بلوچستان کے ساتھ بہت بڑا گلہ ہے وعدت کرتے ہیں افاہ نہیں ہوتے ہم جو وعدے کریں گے ان کو نبھائیں گے جاب کوٹا تو درکھ دیا گیا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی انشاءاللہ امپلیمنٹیشن کرائیں گے اور نیشنل فرینس کمیشن آوارڈ یہ حکومت دینے میں ناکام رہی ہے انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت اس کو عملی جامع بھی پنائے گی اور بلوچستان کی پسماندگی محرومی کو دیکھتے ہوئے ہم نیشنل فرینس کمیشن میں سب ونیشنز کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی بیک ورنس ہم ویٹج دیں اور ان کی بیک ورنس کو ختم کریں تیسرا پوائنٹ جنوبی پنجاب گیارہ کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب کا ستاون فیصد آدھ آبادی ہے پاکستان کی پنجاب جس کو کہتے ہیں آج یہ صوبہ پیشت دنیا کے ممالک سے بڑا ہے اور گووننس کے جو اصول ہیں اس کے مناخی ہے دنیا ڈیولیوشن آف پارک کے کانشنٹ کی طرح آگے بڑھ رہی ہے اور ہم وہی کھڑے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ اپنی ضرورت کے مطابق ہم نے ایڈبلیسٹریٹیو ری سٹرکچرنگ کی میرا ظلہ جو ملتان تھا آج اس کے چار ظلے بن چکے ہیں ہندوستان کا پنجاب جو ہمارے پنجاب سے چھوٹا تھا آج اس کے تین صوبے بن چکے ہیں وقت آ گیا ہے کہ اس علاقے میں جو احساس محرومی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور یہ معمولی علاقہ نہیں ہے ساڑھے تین کروڑ کی عبادی کا علاقہ ہے یہاں گیارہ ازلاح کا محیط ہے یہ علاقہ بھاول پوڈیوشن دیرہ غازی خان ڈیویشن اور ملتان ڈیویشن اور چھتالیس قومی اسیملی کی سیٹوں کا علاقہ ہے خیبر پختون خواہ جو موجودہ صوبہ ہے اس سے قدریں بڑا ہے یہ علاقہ انشاءاللہ اس علاقے کو ہم ایک خود مختار انڈیپینڈن اکائی کا ہم درجہ دینا چاہتی ہیں اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ یہ چھتا دور ہے مد بھولیے یہ چھتا اقتدار ہے مسلمی نواز کا بادے کیے گئے سوہان خواب دکھائے گئے رانوما تحریک انصاف پسط عمر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جس وقت تک اس کو انرجی نہ ملے جس وقت تک اس کو گیس اور بجلی نہ ملے تو وہ ظاہر ہے انڈسٹری نہیں چل سکتی اور اگر پورے خطے کے اندر سب سے مہنگی بجلی اور سب سے مہنگی گیس پاکستان کے سنتکار کو ملے گی تو وہ کیسے مقابلہ کرے گا ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے ہم نے ایک ایسا موقع دینا ہے اور ہمارے مزدور جو ہیں ہمارے ہاری ہیں ہمارے کسان ہیں ہمارا سنتکار ہے تاجر ہے یہ کسی سے دنیا میں کم نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو جیت کر دکھائیں گے اس معیشت کے مقابلے میں تو یہ بجلی اور گیس کی قیمتیں ہم نے ریجنل جو خطے کے اندر جو دوسرے موالک میں دی جا رہی ہیں انڈسٹری کی ان کے برابر لے کے آنا ہے تیسری اور آخری چیز اس کو میں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں جو کاروبار کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیونکہ حکومت اپنے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکری کیونکہ اخراجات پر کنٹرول نہیں پایا جا رہا اخراجات ہوتے بھی بڑے بڑے ضروری ضروری ہیں وزیراعظم کے گھر کے لیے سیکیورٹی کے لیے لاکھوں روپے کے کتے خریدنے تھے دو یا تین نئی بی ایم ڈبلیو ان کو بلٹ پروف چاہیے تھیں اس کے لیے کوئی بائیس تیس کروڑ روپے کی ضرورتی تو اہم اہم چیزوں کے لیے پھر ظاہر ہے دورے کرنے ہوتے ہیں میاں صاحب کو پاکستان میں گرمی زیادہ لگتی ہے وہ بار گومتے رہتے تھے زیادہ وقت اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ پیسہ بچا کے کدھر سے لائے جا رہا ہے اس وقت آپ کو سن کر افسوس ہوگا کہ پاکستان کے ٹریڈر کا انڈسٹری کا چار سو ارب روپےہ ایب بی آر نے روک کے رکھا ہے چار سو ارب روپےہ اس وقت کوئی بارہ بارہ مہینے اٹھار اٹھارہ مہینے لوگ انتظار کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ کیزیں ہیں جس کی وجہ سے ندیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کی پچھلے پچاس سال کے اندر سب سے کم سرمایہ کاری کی شرعہ جو ہے وہ اس پچھلے پانچ سال کے اندر رہی ہے پچھلے پچاس سال میں ہی سب سے خراب سال تھا پانچ سال تھے سرمایہ کاری کیلئے پھر دو سیکٹر جن کا میں خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک پاکستان کے اندر ہاؤزنگ کی شورٹیج ہے ابی شاہ صاحب بھی اپنی اس کے اندر تقریب میں ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر آپ اسلامباد میں جہاں پہ اس وقت ہم میریٹ اسلامباد میں ہیں یہاں سے چند آپ سو گز جائیں گے تو آپ کو کچھی بستیاں ملیں گی یہاں پر آپ کے پاس لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ ریاست نے اپنی ذمہ داری جو آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ اپنی ذمہ داری کیوپ کر دی ہے اور ایک عام شخص کے لیے جو مشکل ہوگی ہے اپنا ایک گھر اور اپنے لیے ایک چھت کا اندظام کرنا تو وزیر اعظم کا ایک خصوصی ہاؤزنگ پروگرام بلانچ کیا جائے گا جی پرائم میسٹرز ہاؤزنگ سکیم جس کے اندر پانس سال کے اندر پچاس لاکھ گھر ہم نے بنانے گھر اور فلیٹ ہم نے بنانے اور یہ بنانے سرکار نے خود نہیں ہے یہ بنانے پرائیوٹ سیکٹر کی انویسمنٹس ہیں لیکن وہ ریکلیٹوری انفرسٹرکچر وہ پالیسیز جن سے یہ انویسمنٹ آنی ہے لینڈ ایکوزیشن کے ایشو ہیں ایکسس ٹو فائنینس کے ایشو ہیں ان کو ڈیل کر کے ہم یہ انشاءاللہ اور میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں یہ پہلے سو دن کے اعلانات ہیں ابھی حاضر رکھیں ابھی تک میں جتنی چیزیں بتا رہا ہوں یہ پہلے سو دن کے اندر وزیراعظم عمران خان انامز کریں گے انشاءاللہ سٹیل میل پاکستان میں دو سال سے بند پڑی رہی ہے یہ سازش ہے ہی تو ہم نیم میں کیس بھیج چکے ہیں وہ انشاءاللہ اس کی بھی آئیں گی لیکن ان اداروں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ سادہ سا ہے جب تک یہ ادارے پاکستان کے سیاستدانوں اور بابوں کے ہاتھ میں رہیں گے سرکاری بابوں کے ہاتھ میں یہ ٹھیک نہیں ہونے والے طریقہ کار کیا ہے ملیشیا کے اندر مہاتر محمد کر کے دکھا چکے ہیں لیک وان یو سنگاپور میں کر کے دکھا چکے ہیں چائنہ کے اندر یہ ہوا ہے ملیشیا میں خزانہ انویسمنٹ کمپنی کی نام سے بنا سنگاپور میں تمیسک کے نام پہ اسی طریقے سے ایک ویلتھ فنڈ بنائیں گے لائن منسٹری سے سب ان اداروں کو نکال کے تاکہ ان کے اوپر جو چنگل ہے جس چنگل میں ہیں یہ سیاستدانوں اور بیوروکریٹ سے اس سے نکال کے جو لوگ کاروبار سمجھتے ہیں جو پاکستان کے بہترین زہرہ کاروبار کرنے کے انڈسٹری جو سمجھتے ہیں جو گلوبل بزنس سمجھتے ہیں جو اپنے اداروں کو کامیاب کرتے ہیں ان کی ہم ایک سبرائی کے اندر یہ ویلتھ فنڈ ہوگا یہ پیور بزنس لائنز کے اوپر ان کو کیا جائے گا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہر ادارے کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس لیے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں کہ مہاں پہ ملازمتیں بہت زیادہ بھر دیں ہیں مزدور مزدوروں کی ویسے کوئی ادارہ خراب نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہی مزدور وہی ملازمی جب ان کو صحیح انوائرمنٹ ملے گا وہ آپ کو پرڈکٹیو کام کر کے بھی دکھائیں گے وہ یہ سٹیل مل کو بھی پروفٹیبل کر کے دکھائیں گے پی آئی اے کو بھی پروفٹیبل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ دعلا مزدور بھی خوش ہوگا اور پاکستان آخری دو تھی چیزیں رہنگی جی انرجی انرجی ظاہر ہے بہت بڑی چیز ہے بجلی کی کمی بہت بڑا وہ تھا بڑے بڑے دعوے ہوئے تھے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے وہ تو خیر وہ آپ کو نظری آگئے دسمبر میں اعلان کر دیا سردیوں کے اندر شاید کا کانباسی نے لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی ہے بھائی جان مئی آیا تو پتا چلا کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہے لیکن اس سے زیادہ اہم چیز کہ بڑے بڑے پروجیکٹ تو لگا دیئے بڑی قیمت پر لگائے آج کل بڑی پریشانی ہے اس وقت آپ کو پتا ہوگا سرکاری اداروں کے اندر کیونکہ جان شوروں کی جو بڑنگ ہوئی ہے وہ کول بیس پاور پلانٹ کی اس کی جو بیٹز آئیں ہیں وہ تقریبہ نہ دی آگئی ہیں اسے جو پہلے انہوں نے اربوں ڈالر کے پروجیکٹ لگائے ہیں تو وہ ایک اور ان کو پریشانی ہوئی ہے کہ اب شاید چوری پکڑی جائے لیکن چلو وہ بجلی لگا دی لیکن جو ریفارم کرنا تھا جو اصلاحات کرنی تھی وہ کچھ بھی نہیں ہوئی وہی چوری ہو رہی ہے وہی ریسیویبلز پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سطح پہ پہ پہنچ گئے وہ گردشی کرزے جو چار سو اسی ارب روپے انہوں نے دیئے تھے انہوں نے کہا تھا ختم ہو گئے وہ گردشی کرزے جو ہیں وہ واپس جو ہیں اس وقت ایک ہزار ارب سے اوپر پہنچ گئے اور فریش جو گردشی کرزے ہیں وہ پانسو پچیس ارب پہ پہ پہنچے گئے تو ریفارم کرنا ہے انسٹوشنز کو انسٹوشن کو دو بنیادی میں تفصیل کے اندر نہیں یاد ہے دو بنیادی چیزیں کرنی جی ایک محولیات بہت اہم چیز ہے اس وقت پاکستان دنیا کے ان دس ملکوں میں جس کو سب سے دا خطرہ ہے محولیات کی قرابی کے لیے امین اسلم جو ہیں یہ انوائرمنٹل پالیسی بے کام کر چکے انشاءاللہ جلد یہ بھی اناؤنس ہوگی ہم نے یہ جو تھرمل انرجی ہے اس کے اوپر انسار ختم کرنا ہے جو بہت بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ امپورٹڈ کول اس سے بڑا ظلم ہی ہو سکتا تھا کول امپورٹ کر کے چلو اپنے سے خائر استعمال کرنا تو پھر بھی کوئی لوجک بنتی ہے یہ امپورٹڈ کول کے پروجیکٹ سے ہم نے سسٹینبل رینیوبل انرجی کے اوپر جانا ہے سولر پہ جانا ہے ونڈ پہ جانا ہے ہائیڈل کو ایکسپورٹ کرنا ہے اور دوسرا ایک پولسی ریفارم کرنا ہے کہ یہ جو بجلی اس وقت ہم بہت بڑے بڑے منصوبے بہت مہنگے منصوبے لگا رہے ہیں اس سے نکل کے ہم نے مارکٹ بیسٹ کمپٹیشن بیسٹ انرجی سسٹم کے اندر جانا ہے وہ میں تفصیلات کے اندر میں ہے اس وقت نہیں جا سکتا سیکنڈ لاس پوائنٹ جی سی پیک سی پیک بڑی اچھی چیز ہے سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے اہم ہے لیکن سی پیک بڑی جو کام ہوا ہے وہ کام ہوا ہے سی پیک بڑی اچھی چیزوں کی ضرورت ہے یہ ضرور ہونا چاہیے لیکن یہ سی پیک نہیں ہے سی پیک کیا ہے چائنہ پاکستان اکنوں میں کوریڈور یہ اکنوں میں کوریڈور نہیں ہے یہ اقتصادی رہداری نہیں ہے اقتصادی رہداری تو جب بنے گی جب پاکستان کی معیشت اور چائنہ کی معیشت کے اندر وہ لنکیجز کریئیٹ کی جائیں گے کہ پاکستان میں جو مال بنے چائنہ کے لوگ یہاں پہ انویسٹ کریں انڈسٹری لگے ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملیں مزدوری ملیں ہم نے سی پیک کو اس پیس کے اندر لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ تعالی دوسری چیز جو اس کی بڑی اہم چیز ہے کیوں نہیں ہوا یہ جو اب نیکس پیس سارا ہونے والا ہے یہ حکومتوں کے کرنے کا نہیں ہے حکومت صرف فسیلیٹیٹ کر سکتی ہے یہ کام ہے نجی شعبے کا کرنے کا پرائیوٹ انویسٹرز نہیں کرنا ہے جب تک آپ سی پیک کی پلاننگ کے اندر نجی شعبے کو پرائیوٹ سیکٹر کو فرنٹ اینڈ سینٹر نہیں لے کے آئیں گے آپ اس کی جو پوٹینشل ہے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے میرے پاس کال بھی ایک والسٹری جنرل والے کا فون آئے باتا وہ بڑی کوشش کرے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی خراب نظر خبر نکالیں سی پیک کے لیے سی پیک گیم چینجر ابھی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بنے گا اور پاکستان اور چائنہ مل کے ہم دونوں ملکوں کے لیے سے بہتری آئے گی اور یہ ہمارا ایک ہائلائٹ میں سے ہوگا آخری چیز یہ بالکل میں چھوٹا سے ذکر کر دوں یہ سب کچھ کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں سیونگز کا جو ریٹ ہے وہ بالکل گر گیا ہے بینکنگ ڈپوزٹس ایک ایز ای پسینٹیج جو جی ڈی پی وہ بالکل کلائپس کر گئے ہیں ہم نے بینکنگ سسٹم کو ریفارم کرنا ہے ہم نے ہمارے پاس لانگ ٹرم پروجیٹ فنانس کرنے کے ادارے کوئی نہیں بڑھ ہم نے آئی ڈی پی پی ختم کر دیا ہم نے پکک ختم کر دیا ہمارے پاس اداری کوئی نہیں بچے ہیں اس وقت تو ہم نے فنانشل سسٹم میں ریفارم لے کر آنی اور یہ پہلے سو دن کے اندر میں پھر دوبارہ یاد دلاروں کے اعلانات ہوں گے پالیسیز کا اعلان ہوگا انسٹیوشنز بننے کے اعلانات ہوں گے تاکہ ہمارا فنانشل سسٹم وہ سرمایہ پروائیڈ کر سکے جس سرمایے سے ہم نے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب آغاز ہو جائے گا عمران خان کے وزیر اعظم کے عوض لینے سے اور سو دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے ان تمام چیزوں کے امران خانم موسیقی 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 ایک ایسا موسم دی ہے جس کے اوپر جس کے بجع سے ہم پورے سال موسیقی اگر ہم نے انی اللہ تعالیٰ کی دین کی اوپر گزارہ کیا ہے ہم نے خود سے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا اس کی نتیجہ یہ ہے کہ اگریکلٹر ریسرچ تحقیق میں ہم دنیا سے کم از کم چالیس سال بیچھے ہیں تحقیق کے بغیر ذرا ترقی نہیں کر سکتی اور ہم نے اسی چیز کو سب سے زیادہ پیشے چھوڑا ہے اس وجہ سے کیونکہ تحقیق میں پیشے لگے ہمارے پاس نہ ویرائیٹیز ہیں نہ ہمارے پاس ایسی سرچ رہی ہے کہ کاؤپ پروڈکشن کیسے بڑے ہمارا زمیندار اس وقت پیسے نہیں بنا رہا ہم انشاءاللہ اس چالیس پچاس سال کی جو نگلیکٹ ہے جو اگنور کیا گیا یہ سیکٹر ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگریکلچر امرجنسی ڈیکلئر کرنی پڑے گی اور ہم پیسے دن آکے انشاءاللہ اگریکلچر امرجنسی ڈیکلئر کرنے کا ایک تو یہ ہے وجہ کہ تمام مسائل اور جو ہماری سوچ ہے وہ ہم اگریکلچر پر جانے ڈالیں تاکہ لاکھوں فارمر جو ہیں ہم کو بینیفٹ ملے سب سے پہلے فارمر کو ہم نے منافع بکش بنانا ہے فارمنگ پروفیشنر کو آپ زراد میں جائیں آپ سارا سار میرد کریں آخیر میں آپ کو پیسے کمانے چاہئے ایک زمانہ تھا کہ ہمارا زمیندار کچھ 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 خوشحال تھا اب نہیں ہے اس لیے اس کرنے کے لیے نئی ورائٹیز آئیں گی تحقیق پر زیادہ خرچ کے جائیں گے جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس کے علاوہ کئی چیزیں ہیں جو عام منظر آن پر نہیں آتی ہماری زمینیں ڈی گریڈ ہو گئی ہیں یعنی کہ جو آج سے تیس سال پہلے جس زمین سے پجاس من پیداوار وہی کاشکار لیتا تھا گندم کی اب اتیس من پر آگئے پیتیس من پر آگئے کیونکہ اس کو نہیں کسے نے بتایا سکھایا دنیا کی نئی جو طریقہ کار ہے کہ ایک زمین کو زیادہ بہتر کیسے کر سکتے ہے تاکہ اسی زمین کچھ کہتے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم اس کی اوپر ریسرچ کر کے لوگوں کو سمجھائیں گے لے کے آئیں گے اور یہ چالیس سال کا جو ایک گیپ ہے اس کو ہمیں بہت جلدی پورا کرنا پڑے گا اور یہ انشاءاللہ ہم مہینوں میں اور ایک سال کے اندر اندر انشاءاللہ لانچ کریں گے تو ہم یہ جو مین پروپ میں ریسرچ گیپ ہے اس کو ہم پورا کر دیں دوسرا جو لوگ زیادہ تر نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں جو ویڈز ہے یہ سب سے بڑا ایک اہم ایشو ہے یعنی کہ جڑی بوٹی ہیں عام طور پر بیس فیصد پیداوار بیس سے پچیس فیصد پیداوار ہماری ماری جا رہی ہے جڑی بوٹیوں کی وجہ سے جو اچھے کاشکار ہیں جو کنٹرول کر لیتے ہیں ان کی پیداوار اوپر چلی جاتی ہے جو باقی بیچارے نہیں کر سکتے یہ کو سمجھ نہیں ہے وہ پیداوار میں مار کھاتے ہیں اور وہی زمیندار کاشکار ہیں جن کا ہم نے خیال کرنا ہے اس طرح سے یہ سب سے بھی ضرور ہے سب سے بھی ضرورت ہے اس وقت مگر سب سے بھی ٹارگیٹڈ ہونی چلی یہ نہ ہو کہ آپ ایک دکھات کی بوجی کی کہ میں دو سن روپے کم کر دے جس میں میرے جیسے کاشکار کو بھی فائدہ ہو اور جو ایک دو جو دس اکڑ اس کو کم فائدہ ہو مجد بہت فائدہ ہوگا اگر آپ دو سن روپے کم کر دیں گے سو یہ ٹارگیٹڈ سب سے ٹی ہونی چاہیے تاکہ چھوٹا کاشکار جو ہے اس کو فائدہ ہو اور یہ ٹارگیٹڈ سب سے ٹی کا پروگرام ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور لے کے آئیں گے اس کے بعد ایک اور جو چھوٹا کاشکار مار کھاتا ہے وہ ہے ایکسیس تو فیننس میں یعنی کہ جب اس کو کردہ چاہیے ہوتا ہے کوئی خات خریدنے کے لئے تو وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے جب تک اس کو کردہ ملتا ہے کھات ڈالنے کے بعد گزر جاتا ہے پھر وہ کردہ لیتا ہے کھات ڈالتا بھی ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کو دملہ نقصان ہوتا ہے تو جب تک آپ فائننس لونز آپ فاربر تک نہیں پہنچائیں گے یہ ریولوشن نہیں آسکتی انشاءاللہ انویٹیو ٹرکنیکز ہیں آج کل موبائل فون آگئے ہیں آج کل پالیسی بنائے اور آپ کو تفکر ہو کاشکار کا آپ اس تک پانیکس پہنچا سکتے ہیں مجھے یاد ہے کہ انیس سو ستانوے میں ہم نے ایک بان ونڈو پروگرام شروع گیا تھا کاشکار کی لون کا چوبیس گھنٹے میں ایک ایک اچھا ڈیویلپنٹ بینک جب زمیندار وہاں پہ آتا تھا ہٹواری بھی بیٹھا ہوتا تھا کارنگو بھی بیٹھا ہوتا تھا تہزیلہ بھی بیٹھا ہوتا تھا بینک بھی بیٹھا ہوتا تھا ایک ایک ہنسی شروع کرتا تھا اور تین گھنٹے کے دن اندر اس کو لون نکت پیسے میں جاتے تھے یہ انشاءاللہ پاکستان میں ہم راج کریں گے اس کے علاوہ جو سب سے ایک اہم ایشو آجاتا ہے لوگ میڈل مین کی بات کرتے ہیں کہ جی میڈل مین بہت پر مرافع لیت ہے اس کی وجہ کیا ہے میڈل مین کی ضرورت ہے میڈل مین کے بغیر مارکٹس نہیں چلتی ہیں مگر میڈل مین کیوں آج کا ہم سے زیادہ منافع لیت ہے کیونکہ کمال کی بات یہ ہے کہ ہماری منڈییں جب سے پاکستان بنے شاید تدس فیصد ان میں اضافہ ہوئے ہیں جب سے ہماری جو پیدوار ہیں گئی کلچر کی وہ میرے خیال ہے ہزار گناہ سے بھی بڑھ گئی منڈی ابھی وہی کم ہے ہم منڈیوں میں کم از کم تین چار گناہ اضافہ کریں گے تاکہ یہ منڈی میں کسی کی منوپلی نہ ہو آج آپ چلے جائیں گاہور کی منڈی میں فروٹ کی یہ ویجیٹیبل کی منڈی میں چلے جائیں کروڑا روپے کی ایک دکان بکتی ہے اس لیے کہ منوپلی ہے انشاءاللہ اس منوپلی کو ختم کریں گے اور منوپلی ہم ٹنڈے سے ختم نہیں کریں گے ہم مارکٹ فورسے سے ختم کریں گے جب منڈییں دبنی تگنی ہو جائیں گی تو پھر کامپیٹیشن